اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک نیوز شیئر کر دوں گا جی بیس ہزار ریال کا فائن ہے اس میں تمام غیر ملکی بھی شامل ہوں گے میں یہ بہت برحال اچھی خبر ہے پردیسیوں کے لیے خاص کر اس میں بھائی جو فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں غیر ملکیوں کی سعودی ریبیا میں چاہے کوئی انڈیا کی چاہے کوئی پاکستان کی چاہے کوئی بنگلہ دیس کی ہے وہ اس زمرے میں آتے ہیں آپ کے اوپر بھی یہ جو جرمان نہ ہو سکتا ہے آپ کو بتاتا ہوں میں سعودی فیملیز ہی نہیں غیر ملکی فیملیز بھی اس میں شامل ہوتی ہیں نمبر ایک تو میں اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈال دوں کہ میرے پاس اکثر اس مسئلے کے اوپر بندے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اس کا بھی کیا ہے تو بہت سے بھائیوں کو پتا ہے اس کے اوپر لیکن میں نے بولا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا ہوں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس نیوز سے ریلیٹڈ میرے پاس کالیک بندے نے ایسے کیا بھائی کہ مجھ سے پاکستان میں ساڑھے تین لاکھ روپے جنٹ نے لے لیے ہیں اور ابھی مجھے بول رہا ہے جی کہ آپ کا ویزا جو ہے نا وہ نہیں سٹیمپ ہوگا تو بھائی میں نے بولا کیوں تو مجھے بول رہا ہے جی کہ آپ کی عمر جو ہے نا وہ اکیس سال سے تین چار ماہ کم ہے تو میں نے بولا اس کو کبھی تو نے اسے جنٹ کو پکڑنا اس کو بول کر پیسے کسی چیز کے لیے ہیں تو مست ہے تیر کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب میں اس سے پاسپورڈ لیا ہے تو اس ٹیم تیر کو عمر نہیں میری دکھائی دی ابھی پیسے واپس نکال تو برحال جو بھی اس کو میں نے گائیڈ کرنا تھا کیا اکیس سال سے کم عمر افراد ویزا مت لیں میں تو بولتا ہوں جی بائیس سال عمر ہونی چاہیے بائیس سال آپ کی عمر ہو تو پھر ویزا لیں پھر سعودیہ کا سفر کریں آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں بنے گی ورنہ آپ کو پتا ہے اکثر پکچر جاتی ہیں جب ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے جاتا ہے پاسپورٹ کے اوپر پکچر ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم پکچر بھیجتی ہیں دو جب ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ پکچر جو ہوتی ہیں اکثر وہ پکچر دے کر ویزا ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ یہ بندے کی عمر اتنی ہے جتنی شو ہو رہی ہے پاسپورٹ میں اکثر عمر بڑھا لیتے ہیں تو لوگ موچھداری تھوڑی بنا سوار کا پکچر بناتے ہیں یہ آپ نے اکثر کیسز دیکھے ہوئے یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ بات تھی کہ اگر آپ ویزا لے رہے ہیں تو 21 سے 22 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے لازم پھر فاکستان سے ویزا لیجئے گا اگر ویڈیو کے یعنی کس گرامے کے 20 ہزار ایال گرامے کے اوپر اگر بات کر لیں تو اس میں میں بول رہا تھا کہ تمام پردیسی جتنے بھی سعودیہ میں کام کرتے ہیں کسی کی بھی 21 سال عمر نہیں ہوگی 21 سال پلس میں ہوگی کیونکہ ویزا ہی نہیں ملتا ہے اچھا اس میں فیملیز شامل ہوتی ہیں جو غیر ملکیوں کی چاہے فیملیز ہیں چاہے کچھ سعودی فیملی کیوں نہیں ہے آپ کو پتا ہے کسی غیر ملکی کی فیملی ہو کسی سعودی کی فیملی ہو جو مستقل وہاں پر مجود ہیں جدہ عزیزیہ میں بے شمار فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں پاکستانی ان کے بلدشی ان کے گھر پر خادمہ کام کر رہی ہے ہارس کے طور پر کو کام کر رہا ہے یہ سائے خاص کے طور پر ہی کیوں نہیں کام کو کر رہا ہے ابھی آپ بولیں گے بھائی کہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ 21 سال عمر سے کم عمر کوئی بندہ جائے نہیں سکتا سعودی رہیہ میں تو اس گرامے میں وہ بندہ کیسے داخل ہو سکتا ہے تو سن لیں جو فیملیز سعودی میں بیٹھے ہوئی ہیں ان کے گھر پر جو ملازم یا ملازمہ خادمہ یعنی کہ کام کرتی ہیں اگر ان میں سے کسی کی بھی 21 سال سے کم عمر ہوئی تو 20,000 ریال کا فائن اس فیملی کے اوپر ہے اچھا اس میں ہے کیا ابھی 21 سال سے کم عمر تو کپردیسی ہے ہی نہیں گرامہ کیسے ہوگا جی بالکل ٹھیک ہے لیکن جو سعودی رہی میں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ بہت سے پاکستانی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو مستقل وہاں پر مجود ہیں جو بھٹو دور سے ہیں جیسے کہ بلوچی بہت سے ہیں مکہ اور تاہیف والی سائر پر آپ نے دیکھے ہوں گے تو ان کی بہت سے لڑکوں کی پدائشیں وہاں پر ہوتی ہیں اور اکثر وہ گھروں میں کام کرتے ہیں سعودیوں کے یا ان کی گاڑی چلا لییا کوئی اور کام بغیرہ یا ان کے مذہرے میں کوئی کام کر لیا تو بھئی اگر اکیس سال سے کم عمر ہوئی اور اس لڑکے کی تو اس کے اوپر گرامہ نہیں ہے اس فیملی کے اوپر بیس ہزار علکہ گرامہ ہوگا تو چاہے کوئی غیر ملکی فیملی ہے چاہے کوئی سعودی فیملی ہے بیس ہزار علکہ فائن ہے اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ تمام پردیسیوں کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہترین قانون ہے تمام پردیسی بھائی جتے میاں جی میں بولتا ہوں کہ ایسے قوانین پاکستان میں بھی لاگو ہونے چاہیے تو اکیس سال سے کام عمر کا کہیں بھی کوئی بھی لڑکا پکڑا جاتا ہے سعودی ریبیا میں جس فیملی کے ساتھ اس فیملی کے اوپر بیس ہزار علکہ فائن ہے